اعوذ باللہ منشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلام بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بڑی عید کی عید الازحاق کے موقع پر جو ایکٹیوٹیز ہوئیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے جو مرلا تھا وہ تھا مویشی خریدنے کا منڈی مویشیوں کا حالات وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے رپورٹنگ کی ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے اس کے بعد چھوڑیاں ٹوکے والی دکانوں میں لوگوں کا رش رہا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد لوگوں نے من پسند ڈش استیار کروانے کے لئے کوفتے کباب روز کے لئے جو ہے وہ کیمے والی دکانوں کا رخ کیا وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے انتظامی امور کی حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس دفعہ زلائی انتظامیہ نے علاشو کو اٹھانے کے لیے کیا انتظامات کیے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ دوسری عید اور تیسری عید کے موقع پر ملن ملانے کا سلسلہ وہ کیسا رہا لوگ اپنے سیاسیوں کے پاس جا کر عید مناتے رہے ان کو مبارک بات پیش کرتے رہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اور ایک معذور شخص کی کہانی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے جو دونوں ٹانگوں سے معذور شخص تھا اور حمد جو ہے اس کے حوصلے جو ہیں وہ بلان تھے وہ بھی مٹھائی کا ٹوکرہ لے کر اپنے سیاسیوں کے پاس پہنچا ہوا تھا وہ بھی اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ بھی آپ تک جو ہے وہ ہم پہنچائیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے منڈی مویشیوں کی لوگ جو ہے وہ منڈی مویشیوں میں آتے رہے کوئی چھوٹا جانور خرید کرتا رہا کوئی بڑا جانور خرید کرتا رہا کسی کو جگنو نامی جو بیل تھا اس نے بھی منڈی میں دھوم مچا رکھی تھی منڈی کے انتظامات بہترین کیے گئے تھے کہ کیٹل مارکیٹ کی طرف سے زلائی انتظامیہ ڈپٹی کمیشنل بکہ سید موسی رضا وہ بھی پوری طرح متحرک رہے اس کے ساتھ ساتھ بکھر پولیس ڈی پیو بکھر کیپٹن ریٹیٹ جو ہے وہ تیرہ رامان خان اس کی طرف سے بھی سیکورٹی کے انتظامات سخت دیکھنے میں ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس ڈی ایس پی ٹریفک محمد حسین وہ بھی پوری طرح متحرک رہے اپنی ٹیم کی ہمراہ اور جو خانسر روڈ ہے اس کو انہیں بلاک نہیں ہونے دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو رش کے باوجود خانسر بکھر روڈ وہ بھی ٹریفک کے لیے کھلا رہا ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں منڈی کی جی بکولید الازہا قریب آتے ہیں منڈی مویشیوں میں خریداروں کا اور یہاں پہ باباریوں کا رش بار چکا ہے کوئی چھوٹا جانور پسند کر رہا ہے تو کوئی بڑا جانور جگنو نامی بیل نے منڈی میں دھوم ہی مچا دی ہے جگنو کا مالک جو ہے تین لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور جو خریدار ہیں وہ دو لاکھ پچاس ہزار روپے اسے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں جگنو کا مالک میرے ساتھ مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ آپ نے کس طرح محنہ سے پالا ہے کیا کیا کھلایا ہے بسم اللہ الرحمنہ تقریبا ہم نے اس کو تین سال پالا ہے اس کے لیے ہم نے کھل ونڈا اور دودھ اس کو پلاتے رہے ہیں تین سال اس کی تیار کیا ہے لیکن ساڑھے تین لاکھ ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت سے دو اڈھائی لاکھ سے اوپر نہیں جا رہا ہے جس کے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں اور جانور جو ہے وہ ابھی تک سیل نہیں ہو رہا ہے آپ بات سن رہتے جگنو کے مالکی اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ناز نخرو سے پالا ہے دودھ دیسی گھی ونڈا کھل استعمال کی ہے اور بڑی مینا سے جو ہے جگنو کو جگنی کو جو ہے وہ تیار کی ہے ہم تین لاکھ پچاس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں اس طرح موافظہ نہیں مل رہا آپ بات ہیں جی آپ خریدار ہیں جگنو کے کتنی جو ہے وہ آپ نے اس کی ریٹ لگایا ہے میں نے اڈھائی لاکھ ریٹ لگایا ہے ٹھیک ہے اڈھائی لاکھ رپے ہے پچھلے سیزن میں پچھلی عید ربانی میں اس سے بڑا میں نے دو لاکھ کا لیا تھا اتنی مہنگائی ہے اتنی گرمی ہے مہنگائی ہے اور ہم گھوم رہے ہیں گرمی میں گرمی میں ہم گھوم رہے ہیں جس طرح ہمیں جانور جو ہماری قوت خرید سے بھی باہر ہو چکے ہیں ہم جو ہے وہ اپنا جانور خرید نہیں پا رہے اگر بات کی جائے منڈی میں دیگر انتظامات کی تو بکھر پولیس کی طرف سے منڈی میں سیکورٹی کے بھی ساخترین انتظامات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ جانورو کو سجانے کے لیے بھی سٹال لگائے گئے ہیں جانجار گانی مالے اور دیگر ایشیاں جو جانورو کو خوبصورت بنانے میں اب منڈی کی رپورٹ ملاحظہ فرما رہے تھے جو ہم نے وہاں پہ ایز لائیو کیا وہ آپ نے سنا اس کے علاوہ بات کریں گے ہم چھوریاں ٹوکن والی دکانوں پر جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگوں کا رش رہا ہے کوئی پرانیاں چھوریاں ٹوکے تیار کرواتا رہا ہے کوئی بڑیاں چھوریاں جو وہ نئی چھوریاں خرید کرنے میں مصروف رہا ہے آئیے وہ بھی ہماری رپورٹ دیکھیں ہم نے دکان پہ جا کے جو ہمارے وہاں پہ آنے والے لوگ ہیں جو چھوریاں ٹوکے تیار کرواتا رہے تھے اور دکاندار کیا کہتے ہیں اور جو چھوریاں ٹوکے تیار کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا آئیے یہ بھی رپورٹ ملاحظہ فرمائے جبکل سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے جہاں لوگ مویشی خرید کر رہے ہیں تمہارے لوگوں نے ٹوکے چھوریاں والی دکانوں کا روح کر لیا ہے کوئی پرانے ٹوکے تیار کرواتا رہا ہے چھوریاں تیار کرواتا رہا ہے تو کوئی نئے پسند کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ ایک گاہ بھی مجود ہے جو چھوریاں ٹوکے چیک کر رہے ہیں آپ بتائیں جی آپ پرانے ٹوکے بنوا رہے ہیں یا نئے خرید کر رہے ہیں مہنگائی کس طرح ہے آپ کو کیا ٹائم پر چیزیں مل رہی ہیں جی مہنگائی تو بلا شبہ بہت زیادہ ہے اور ٹائم کا بھی بڑا پرابلم ہے ان کے پاس بہت رش ہے ہمارا ایک ٹوکا تو ہمارا پرانا تھا ہم نے وہ اسے تیز کروایا ہے اور ایک نیا لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پچھلے سال کی نسبت اس سال یہ ریٹ بہت زیادہ ہے ان کا آپ بات سن رہے تھے اس خریدار کی ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت امسال چھوریاں ٹوکوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے لیکن ہم اڈوانس دے رہے ہیں تاکہ ہمیں مل جائیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ کاریگر کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے جنتے ہیں کہ کاریگر کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے کہ جی آپ بروقت دے پہیں گے سمان یہ منگئی کی کیا صورت ہے گاغ زیادہ پسند کر رہے ہیں یا لے رہے ہیں گاغ پرانے کو زیادہ پسند کر رہے ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں منگئی بہت زیادہ ہے اور بجلی کی وجہ سے کاروبار بہت جس ترب ہے جس کی وجہ سے گاگ کہتا ہے ہمیں ابھی بنا کر دوں لیکن اتنا رش ہمارے پاس ہم اس کو ابھی بنا کر نہیں دے سکتے کل کا ٹائم دے رہے ہیں آپ بات سن رہے تھے اس کاریگر کی اس کا یہ کہنا ہے کہ لینے والے کم ہیں اور یہاں پہ پسند کرنے والے بہت زیادہ ہیں آتے ہیں دیکھ رہے ہیں اور واپس لوٹ رہے ہیں اور بجلی کی یہ صورتحال ہے کہ لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو وقت دے رہے ہیں اس وقت پہ ہم ان کو سمان واپس نہیں دے رہے تیار کروا رہا تھا کوئی پرانے ٹوکے تیار کروا رہا تھا کوئی نئے چھوڑیاں خرید کر رہا تھا کوئی نئے ٹوکے بھی خرید کر رہا تھا اس کے بعد اگلا مرلہ جو بزار کا شروع ہے منگھائی کا جن بوتل سے باہر رہا ہے ٹاماٹر کی قیمت لیسان ادرک اور دیگر ایشیا جو مثالہ جات ہیں ان کی قیمتیں بھی اسمان سے باتیں کرتی رہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بھی آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو یوٹلٹی سٹور پر آٹا تھا بیس کلو آٹے کا تھیلہ وہ آٹھ سو روپے میں ملتا تھا تو اسے بڑھ کر جو ہے وہ اب نو سو پچاس روپے کر دیا گیا ہے اور گھی کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح جو چینی ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے چینی پہلے یوٹلٹی سٹور پر جو ہے وہ سستے زموں ملتی تھی تو اب اس کی قیمت بڑھا کر جو ہے ستر روپے بڑھا کر پچاس روپے بھی کر دی گئی ہے تو وہ بھی ایک جو ستائے ہوئے لوگ ہیں منگائی کے ان سے بھی ہماری بات ہوئی یہ دیکھیں یہ نوجوان کیا کہتا ہے بلکل جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پیٹرول ایک سو اکیس روپے پچاس پیسے ہو گیا ہے اور چینی ایک سو دس روپے کلو ہو گئی ہے گھیت جو ملتا تھا بزار میں ایک سو بیس روپے کلو وہی گھیت تین سو روپے کلو مل رہا ہے یہ ہم نے اچھی تبدیلی مانگی عمران خان صاحب سے کہ تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی ہم نے گانے چلا چلا کے پورے ملک کو سر پہ چڑھا رکھا تھا اور یہ اچھی تبدیلی ہے کہ مہنگائی کا زور ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے مہربانی کریں گریبوں کے حال پر رحم کریں خدا رحم کریں اس کے بعد لوگ جو ہے وہ گوشت تیار کرتے رہے عید اپنے پیاروں میں اور مخیر حضرات جو ہیں وہ گوشت بناتے رہے قربانی جو ہے وہ کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو گوشت تیار کیا گیا اور غربہ میں جن لوگوں نے قربانی نہیں کی تھی یا اس کی وہ حوثت نہیں رکھتے تھے ان کے گھروں میں گوشت جو ہے وہ سپلائی کیا گیا لوگوں کے گھروں میں پہنچایا گیا اس کے بعد شروع ہو گیا من پسند پکوان تیار کرنے کا میمانوں کی توازوں کا سرسلہ شروع ہوا وہ بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ جو گھروں میں کھانوں کا سرسلہ ہے وہ کوئی اپنے اپنی پسندوں کے لذیذ ڈشس تیار کرواتے رہے ہیں کوئی بریانی کوئی کوفتے کوئی چپل کباب کوئی کباب تو کوئی جہاں پہ کوفتے تیار کرواتا رہے تو اس کے لئے جو ضرورت پیش آتی ہے وہ تھی جو ہے وہ قیمے کی تو لوگوں نے ملنے ملانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فرمیش پوری کرنے کے لئے ممانوں کی توازوں کے لئے جو ہے وہ قیمے والی دکانوں کا روح کیا ہے قیمے والی دکان پر دکاندار کیا کہتے ہیں جو قیمے والی دکان پر آئے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں آئیے وہ بھی ملازہ فرمیں جی بکل آج عید کا دوسرا روز ہے اور گھروں میں ترہ ترہ کے پکوان تیار ہو رہے ہیں تو یہاں قیمہ تیار کروانے والی اور کرنے والی دکانوں پر بھی راش بڑھ چکے ہیں یہاں پہ دکاندار جو ہیں وہ قیمہ تیار کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں کچھ جو ہیں لوگ میرے ساتھ مجود ہیں جو یہاں پہ قیمہ تیار کرانے ہیں ان سے جنتیں آپ بتائیں جی آپ قیمہ تیار کروانے ہیں کیا تیار کروانے ہیں بچوں کی فرمیش کے لئے قیمہ نکلوانے ہیں جی تاکہ ان کے لئے قباب بھی بنانے اور مہمانوں کو بھی خوش کرنا ہے جی اس لئے کیمے والی دکان پہ آئے ہوئے ہیں ہم نے جی کباب بنانے ہیں بچوں کی فرمیش پوری کر رہے ہیں کباب بنائیں گے گھروں میں ڈشز تیار کروائیں گے تو کیمے والی دکان پہ ہم جو ہے وہ کیمہ نکلوا رہے ہیں میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں آپ بتائیں جی کس طرح رش ہے پہلے کی نسبت کم ہے یا زیادہ ہے اور کس طرح ریٹ ہے رش پہلے کی نسبت بہت کام ہے جی تیس روپے کلو ہے جی کمہ رش بہت زیادہ لگو ہے جی ٹھیک اللہ کا شکر ہے ٹھیک اب یہ ترین ہے جی کام ہے اللہ کا شکر ہے لوگ کیمہ یہاں پہ بنوانے آئے ہیں ہم کیمہ تیار کرا کے لوگوں کو دے رہے ہیں تیس روپے فیر کلو تو پہلے کی نسبت تو رش کام ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے اس لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا جو ہے وہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں کیمہ تیار کروانے والی تمام دکانوں پر جو ہے وہ کیمہ بناوانے والوں کا رش بڑھ چکا ہے جی یہ رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے یہ رپورٹ تھی کیمہ والی دکانوں پر عوام کا رش بڑھ گیا ہے تو لوگ کیا کہہ رہے تھے دکانداروں کی بھی آپ نے بات سنی اب جو اگلا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ملنے ملانے کا لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں عید کی خوشیاں کی مبارک بات دے رہے ہیں عید الازحا کی قربانی کی سنت ابراہیمی کی ادا کرنے کی بھی مبارک بات پیش کر رہے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مبارک بات کا تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے آج بھی جاری رہا ہے کل بھی جاری رہے گا اور کل بھی یہ جاری رہا ہے تو اب بات کریں گے اب سب سے پہلے نیوانی خاندان کی نیوانیوں کو لوگ کس طرح عید ملتے ہیں آج نیوانیوں کے پاس کتنا رشتہ کیونکہ پچھلی جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو روک دیا گیا تھا کہ وہ نہ آئیں لیکن اس دفعہ جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ اعلان نہیں کرائے گیا میسیج نہیں کرائے گیا کہ وہ نہ آئیں یہاں ہیں تو یہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ سینکڑو کی تعداد میں ہیں لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر نیوانی ہوس جو نیوانی ہے بستی نیوانی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے وہ پانیمانی لیڈر جھنگیر ترین گروپ پانیمانی لیڈر مجاب اسمبلی ایم پی سردار سعید اکبر خان نوانی اور وہاں پر مجود تھے شویب رشید اکبر خان نوانی اور سابق چیئرمن زلہ کونس علیمن نواز خان نوانی اور وہاں پہ سابق زلہ ناظم حمید اکبر خان نوانی یہ اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر لوگوں سے عید مل رہے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیرہ ہے سردار اسغر خان سابق ایمینے سابق ڈی آئی جی مرہوم کے سبزادوں کا ڈاکٹر سغیر اسغر خان نوانی ایم ایس جو پنجاب کا ڈیالوجی ہیں ان کے ڈیرے پر بھی امام کا راش رہا ہے اور اس کے ساتھ سردار سجاد اسغر خان شانی صاحب اس کے ڈیرے پر بھی اس کے فارم ہاؤس پر بھی امام کا راش رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی مطیع اللہ خان صاحب اور حبیب اللہ خان نوانی کے ڈیرے پر بھی راشرہ ہے جو ہم نے جو سعید اکبر خان سے بات کیا یہ وہ بھی آپ کو سنا دیں جی برکل عید کا آئی دوسرا روزہ ہے جہاں پر لوگ آج عید مل رہے ہیں وہاں پر اپنے سیاستدانوں کے پاس بھی سیاسی ڈیروں پر بھی عوام کا جو ہے وہ راش بھڑ چکا ہے یہاں پہ ایم پی اے سردار سعید اکبر خان نوانی صاحب موجود ہیں جو یہاں پہ اپنے چانے والوں کو عید مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں ان سے جنتے ہیں کہ آج عید کے حوالے سے اپنے چانے والوں کو کیا میسیج دیتے ہیں اور عید عید کے حوالے سے بھی آپ ان کے ڈیرے پر جو ہے وہ راش رہتا ہے اس کے علاوہ بھی لوگوں کی جو کثیر تعداد ہے وہ ڈیروں پر بھی موجود رہتی ہے کیا کہیں گے جی خان صاحب آپ کیا میسیج ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں یہ بڑا پرانا رواج ہے کہ لوگ عید پہ آتے ہیں مبارک بات دینے کے لئے ہم نے پچھلی عید پہ بھی لوگوں سے گدارش کی کہ اس کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آپ گھروں میں رہیں تشریف رکھے ہیں لیکن یہاں اتنا لوگوں کے دلوں میں محبت اور پیار ہے ہماری ریکویسٹ کے باوجود بھی جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ہم ان کے مشکور بھی ہیں کہ وہ اپنا ٹائم وہ قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں ایک تو وہ یہ ان دنوں میں صرف مبارک بات کہتے ہیں ساتھ کو علاقے کے مسائلوں وہ اس پہ بھی وہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں جیسے ہم پہلے ہر روز سنتے ہیں وہ بھی ہم یہ جو ان کے حکم ہوتے ہیں یا ان کے تکالیف ہوتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں پھر ان کے حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک میں کہوں دہائیوں سے یہ ایک رواج ہے کہ لوگ ہزاروں کے حساب سے یہاں مبارک بات کے لیے آتے ہیں اگر ہم ان کو منع کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارا آپ نے دل توڑا آپ نے ہمارے احساس زیادتی کی کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے گھر والوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی محبت اور آپ کے خلوص اور آپ کا پیار جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم یہاں آئیں اور آپ کو آپ کی عید کی خوشیوں میں ہم شریک ہوں یہ ایک رواج ہے میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ وبا کی وجہ سے تو یہ ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ ذرا کم ہو لیکن یہ ہے بہت خوبصورت رواج ہے ہمارے علاقے کا کہ لوگ آتے ہیں ملتے ہیں ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں ایک جہاں پھر جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں ہمارے ڈیروں پہ ایک دوسرے کو بھی ملتے ہیں اور ایک دوسروں کو بھی مبارک بات دیتے ہیں ایک ہمیں مبارک بات دینی ہوتی ہے ہم بھی ان کو مبارک بات دیتے ہیں عید کی لیکن یہاں علاقے کے تمام علاقے سے جو لوگ آتے ہیں وہ آپس میں بھی مل بیٹھ کے اس خوشیوں کو آپس میں شیئر کرتے ہیں خوشیاں کو دوبالہ کرتے ہیں سعید اکبر خانوانی صاحب کی آپ بات سن رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قدیمی روایت ہے جو کہ ہمارے دیروں پر عرصہ دراز سے یہ سسٹم جو ہے وہ جاری ہے لوگ ایک دوسرے کو بھی عید مبارک بات دیتے ہیں تو وہ ان کا دل خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے قیدین کے پاس سیاستدانوں کے پاس آ کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے اسی وجہ کرونا ویرس کی وجہ سے پچھلی جو عید ہے وہ ہم نے منع کر دیا تھا کہ لوگ نہ آئیں اس دفعہ بھی لیکن اس کے بوجود محبت اتنی ہے لوگوں کی کہ وہ یہاں پہ امڈ آتے ہیں عوام کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں اور عید بھی مل رہے ہیں جی اب بات سن رہے تھے یہ ہمارا آئیز لائیو آج کی رپورٹنگ سعید اکبر خانوانی کے ساتھ اب ہم نے وہاں پہ ایک اور رپورٹنگ کی ہے وہاں پر ایک دونوں ٹانگوں سے مزور شخص دونوں ٹانگوں سے مزور اور باہمت شخص مقبول وہ بھی مٹھائی کا ٹوکرر لے کر جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچا ہوا تھا نیوانی ہاؤس پہ اس کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی تو وہ سامنے ہم نے جب اسے آتا دیکھا تو وہ جو ہے وہ اس کی کیونکہ ٹانگوں سے مزور تھا تو وہ ایس طرح مزور کے عالم میں چل رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ مٹھائی کا ڈبا تھا تو لوگ اسے لینے کی کوشش کی کہ آئی آئی آپ آگے آجائیں تو اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میرے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں تو مٹھائی میں اپنے خان سبان کو خود پیش کروں گا مہربانی آپ کا شکریہ تو اتنا باہمت شخص تھا تو وہ ایک ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرہ لے کے ڈبا لے کے وہ آگے بڑھا اور جو ہے وہ زمین زمین کے ساتھ ہی لپتا ہوا وہ آگے بڑھا اور ساتھ وہاں پہنچا تو وہاں پہ سابق زیرہ ناظم حمید اکبر خان نوانی کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے یہ تکلیف کی ہے آپ نے یہ تکلیف کی ہے کہ آپ یہاں پہ لائے ہیں مٹھائی لائے ہیں تو ہمارا حق بنتا تھا کہ آپ محضور شخص ہیں آپ نے اتنی بڑی تکلیف کی ہے تو اس نے کہا کہ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے سیاسی قیدین کو اپنے محترم اپنے واجب علیتراموں کو عید ملنے آیا ہوں سردار سعید اکبر خان نوانی صاحب کو مبارک بات پیش کرنے آیا ہوں اس کے ساتھ ساتھ احمد نواز خان نوانی کو مبارک بات پیش کرنے آیا ہوں میں مٹھائی لے کر ہوں اور اس نے جو ہے وہ ڈبا تھا وہ خود کھولا اور اس کے بعد اس نے خود جس طرح جس انداز میں مٹھائی تقسیم کی آپ یہ ملاحظہ کریں کہ کس طرح یہ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں آپ یہ فوٹیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مٹھائی بھی تقسیم کر رہا ہے جو ہماری اس مزور شخص سے بات ہوئی وہ بھی آپ ذرا سنیں جی بالکل عید کا آج دوسرا دن ہے جہاں لوگ عید آج ایک دوسرے کو مل رہے ہیں وہاں پر سیاستدانوں کے ڈیرے پر بھی عوام کا راش بڑھ چکا ہے یہاں پہ لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہاں سیاستدان بھی اپنی محبت عوام سے محبت جو ہے وہ ان کا اظہار کر رہے ہیں ایک مزور شخص بھی ہے جو اپنی محبت محبت کا اظہار کرنے کی خاطر یہ مٹھائی لے کر یہ اپنے قیدین کے پاس پہنچا ہے مطلوب حسین آپ بتائیں جی آپ معذور بھی ہیں باہمت ہیں اور باہمت ہونے کے بوجود آپ یہ مٹھائی بھی لے کر رہے ہیں اپنے اب کس آپ کے دل کی آواز تھی یہ جو آپ مٹھائی لائیں میں کو خوشی ہے سردارہ نے ملنے میں سردارہ کو ممبارک دیوانا ملنے خوشی آئی اس واسطے سردارہ کو ملنے میں سکتا گے میں کہوں سردار صاحب گھار حسین میں احمد نواز کو سردار ساراں ملنے میں یقینا مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے سرداروں کو ملنے آیا ہوں میں معذوری کو مجبوری نہیں بنایا بلکہ اپنی حمد سے اپنا کام کرتا ہوں اور اپنے گھر کا روزی روٹی کماتا ہوں لیکن معذوری کے بوجود مجبور بھی نہیں ہوں اور مٹھائی لے کر اپنے قیدین کے پاس سابق ڈسٹک ناظم حمید اکبر خان نوانی اور سابق شیرمین احمد نواز خان نوانی اور ایم پی سردار سہید اکبر خان نوانی اور شعیب رشید اکبر خان نوانی کو مٹھائی پیش کرنے یہ ہوں اس مٹھائی پیش کرنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے جی ناظرین آپ بات سن رہے تھے اس مزور شخص کی جو ہمارے آج کی رپورٹنگ میں آپ نے ملحظہ فرمائی ہے یہ وہ مزور شخص ہے جس کے حوصلے بلاند ہیں محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ کسی کوئی بھی سیاسی گھر ہو چاہے نوانی گروپ ہو چاہے ڈھنڑا گروپ ہو چاہے شہانی ہو چاہے مستی خیل ہو چاہے حسن خیل ہو چاہے خنان خیل ہو چاہے نیازی گروپ ہو چاہے شہانی گروپ ہو جو بھی ہے کسی سے بھی کوئی محبت کر سکتا ہے تو یہ محبت کی ایک لازوال دستان تھی جو آپ تک پہنچائیے ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے علاشو والا سسٹم یہ جو یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے ڈیپٹی کمیشن بکھر نے اور سی او منسپل کمیٹی تصحیل کونسل مبشر کلیم نے جو انتظامات کیے منسپل کمیٹی کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے تھے انہوں نے رکشے جو ہیں وہ قرائے پر حاصل کیے اپنی جو ان کی ٹیکٹر ٹالیاں تھی وہ بھی اسی کام میں لگائیں اپنے رکشے بھی انہوں نے لگائے تو صفائی کے بہترین انتظامات کیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ میری فوٹیج میں کہ یہاں پہ ڈیپٹی کمیشن بکھر سید موسر رضا کا بینر بھی لگا ہوا ہے اور رکشے پر یہ علاشو کا جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کا کام یہاں پہ کلیکشن سنٹر قیم کیے گئے تھے چار وہاں پر یہ انہوں نے کلیکشن بھی کی پھر گلی محلو میں جہاں بھی لوگ یہ پھینکتے تھے وہاں سے یہ سمان جو ہے اس کے جانوروں کا وہ وہاں سے اٹھاتے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈیمپ کرتے تھے وہاں پر بھی ایک ٹیکٹر موجود تھا جو ٹیکٹر کے ذریعے وہاں سے یہ جو گن تھا یہ کچھرا تھا یا اس کے ساتھ ساتھ علاشیں تھیں اس کو جو ہے وہ زمین میں دبایا گیا ہے تاکہ انسانی صحت پر اثر انداز نہ ہوں اور محول کو بھی پاکیزہ رکھا جا سکے تو یہ ظلائی انتظامیہ کا بہترین جو ہے وہ کارنامہ تھا ڈیپٹی کمیشنل بکھر سید موسر ازا کی طرف سے صفائی ستھائی کے بہترین انتظامات کیے گئے اس کے ساتھ جو ہے وہ عید والے روز جو ہے وہ ڈسٹک ہیڈ کارٹر ہسپٹل میں مریضوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی پھول تقسیم کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ جیل کا دورہ کیا گیا جیل کے قیدیوں کو بھی مٹھائی تقسیم کی گئی اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظامیہ کے بہترین جو ہے وہ انتظامات میں شامل ہے رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو وہ بھی ان دنوں جو ہے وہ پوری طرح مترک رہی ہے جو جتنے واقعات پیشے ہیں جیسے کہ یہ چھتی چوک میں ایک نوجوان نے نیر میں شلانگ لگا دی ہے جس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ زلالیہ کی علاقے سے برامد ہوئی ہے اس کی ڈیڈ باڈی بھی بذیاب ہو گئی ہے رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے امرجنسی کو بھی ڈیل کیا اس دوران جو بارش ہوئی ہے بارش سے ہونے والے نقصانات میں اور زخمیوں کو بھی ڈی ایش کیو ہسپٹل شفٹ کیا یہ رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا بہترین کرنامہ ہے پولیس کی اگر بات کی جائے ڈی پیو بکھر کےپنن ریٹیر رانہ تہر رومان خان صاحب انہوں نے بھی بہترین انتظامات کے سیکورٹی کے تین سو پچاس مقامات پر عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے اس کے ساتھ وہاں پر بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات کے گئے ان دنوں بزاروں میں بھی سیکورٹی سخت رکھی گئی کسی کو وان ویلنگ نہیں کرنے دی گئی پارکوں میں بھی سیکورٹی لگائی گئی ہے پارکوں میں میں لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں پر بھی سیکورٹی ایلیڈ فورس کی ٹی میں جو ہے وہ بھی گشت کرتی رہی ہے آج کی ڈیری جو ہے وہ آپ نے مرحضہ کی نیکس ڈیری کے لیے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لیے دیجئے گا اسلام بلوچ کو اجازت اللہ حافظ